دوستو یہ دی آپ کی ناک پند ہو جاتی ہے چاہے موسم ہو سردی کا یا گرمی کا کوئی بھی تو پھر آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں مطلب یہ تو ایک ایسی دمستہ ہوتی ہے جس سے کہ دی آپ پریسان ہوتے ہیں تو پھر آپ کا کسی کام میں من ہی نہیں لگتا ہے چاہے آپ لیپ ٹاپ چلا رہے ہو یا کر رہے ہو اپنی پڑھائی کوئی بھی کام ہو آپ کا من بلکو بھی نہیں لگتا ہے تو ایسے میں دوستو میں آپ کو ایسے چار اپائے بتانے والا ہوں جن کو یہ دی آپ اپناتے ہیں تو آپ بندناکی سمسیہ سے ترنت رہت پا لیں گے کیا ہیں وہ اپائے چلیے جانتے ہیں نمسکار میرا نام ہے پروہات کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آریورت انڈیا سب سے پہلا اپائے ہے بھاپ لینا اس کے لیے آپ کو گرم پانی میں خسبودار تیل کی کچھ بوندھیں ڈالنی ہیں اس کے علاوہ اس میں آئیوڈین کی کچھ بوندھیں یا پھر وکس کیپسولز بھی ڈال سکتے ہیں اب اس گرم پانی کے برطن کی اور چہرہ کر کے بھاپ لیں یہ ناک کھولنے کے ساتھ ہی سردی میں آرام دے گا بندناک کھولنے کا ایک اور آسان طریقہ ہے ایک چھوٹا سا بیائیام جی ہاں اس کے لیے آپ کو اپنی ناک بند کر کے سر کو پیچھے کی طرف جھگانا ہے اور کچھ سمیں کے لیے سانس کو روک کر رکھنا ہے اس کے بعد ناک کھول کر سانس لینے سے آسانی ہوگی اس طریقے کو آپ دھوہرا سکتے ہیں گرم پانی اگر آپ سہج ہیں تو اس کے لیے آپ سر پیچھے کی اور جھکائیں اور کسی بروپر کی ساتھ سے ہلکے گرم یا گونے پانی کی کچھ بوندھیں ناک کے چھدروں میں ڈالیں کچھ ہی دیر میں واپس سر آنگے کر لیں تتھا اس پانی کو نکال دیں ناریل تیل ناک کے لیے بہترین اپائے ہیں جب بھی کبھی آپ کی ناک بند ہو جائے تو آپ ناریل تیل انگلی سے ناک کے تک لائیں یا پھر ناریل تیل کی کچھ بوندھیں ناک میں ڈالیں اور پھر گہری ساسل ہے کچھ ہی دیر میں آپ کی ناک کھول جائے گی دھیان رہے کہ ناریل تیل پہلا ہوا ہونا چاہیے کپور کی مہک بھی بند ناک کو کھولنے کا ایک اچھا طریقہ ہے آپ چاہیں تو اسے ناریل تیل کے ساتھ ملا کر سونگ سکتے ہیں یا پھر سادہ کپور سونگنا ہے تو بھی یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اس کے علاوہ ناک کو گرمہت دے کر بھی بند ناک کو آسانی سے کھولا جا سکتا ہے دوستو یہ تھے وہ اپائے جو آپ کے لئے کارگر ہوں گے امید رضی کے جنرکاری آپ کو بسند آئی ہوگی ملتے آگئے ایسے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن جہ حرات وندی ماترہ ملتے آگئے